بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی پڑو صلوات ملتی موسیقی ذاکر اہل بیت سید وقیل ابن شاہ صاحب احتمام دی قبولیت واسکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وارش زمانہ دی تازیرِ ذہور راستے سارے پرندھ راستے ہیں اللہ علیہ وسلم تیرے سجود کی قیمت کو دین کہتے ہیں موسیقی 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 اللہ جب کوئی امام بڑھائیں دے ان کو اللہ صرف آتا کرے جو نے کائنات دیکھا ہے بندے جو نہیں ہوں میں انپڑھ جاں بندہ پنیاسی وقت میں کو یاد پتنی اللہ بڑھائیاں کتنے نبی رسائیاں کتنے مولین حلوکہیاں کتنے توجہ ہے نا اللہم بڑا سواب ہے اللہم شہرستانی لکھا بھی کتاب جنا ذکر اہل بید علائیں دے نا قیامت دیاروں دا شمار ذاکرین دے امام اللہ دے علم دے خزانہ ہیک صفت دعا امام عالم ہونے امام کہیں مسئلت کہیں دا محتاج نہیں ہونے کوئی آوے امام کلتے امام آکھے کلاب آئے تھے بھائے میں چاہی آکھ ہی آماتے میں کچھ ہی آماتا ہوں وہ امام نہ اسی پروفیسر ہوسن ڈاکٹر ہوسن آلم ہوسن مولوی ہوسن امام وہ اسی جا رکھایاں مسئلت کہیں دا محتاج ہیں رکھ امام اللہ دے دیکھیں میرے پاس دے تو گال سنا ہوں مولا امیر و مومنین کو لیکس بندے پوچھا یا علی؛ جیدہ تیار تو انتر تو انتر اوکھا سوال تھی جواب بھی دے علی؛ کریں دے بجا کریں مولا فرمائے ہاتھ سامنے کریں وہ ہاتھ سامنے کیتے ہیں مولا فرمائے ہاتھ جانے لے کتنی ہیں تنگا کہ جی پانج ہیں مولا فرمائے دیر کیون میلاں مولا فرمائے جی میں تیرے سامنے ہتھے پوری کائنات علیہ سامنے بسم اللہ سے دعا کرو تو بڑا لطفہ آگے میں بڑا زمانہ پہلے گزر کے ڈھر سارے مرخالے چاریس سال میں نیڑے او سے یہ تھا ہے اما نظر سنشاہ ہوندہ یہ تھا ہوندہ سید پیر صاحب باندھا وہ تھا ہوں گے کوہینا یہاں بڑا زمانہ گزر کے وقت پارے زیارتاں پیر اکیر سے قرار ہی تن اللہ نگر کو آباد و شاد رکھے امام کہیں گا محتاج نہیں ہک امام دے علم دا ہک واقعہ تھوڑے جب مسائل دعا دا حق دار ہوا تھا گھر تھوڑا ہے اللہ کو آباد و شاد رکھے کتاب دنائیں القطرہ القطرہ تو من البحار یعنی سمندرہ دے وچھوں فضائل آل محمد دے سمندرہ دے وچھو ہک قطرہ آیات اللہ سید احمد مستمبید لکھو کتاب امریکل موجود ہے انہوں دے ہی کو واقعہ وہ جناب کو سنے انہوں نے لکھے جنبہ لے اسم swiftly ٹقی علیہ السلام جنبہ لے قائد Vors اللہ Nasholl and whats am 九 arqu انہوں نے لے انا done مولا قائد پہلی جو میں جلے قائد ہوں کتابن لکھים لکھے امر 9 سال کتنی عمر ہے جلا بولے سی و ندر کوئی نوز نو سال مولا دی ظاہری عمر مولا قائد ہو گئے قائد ہوئی تو جنہیں مولا دی محب ہیں اوپڑے رن نے سرکار فرمایا ہٹ دفعہ آسان ویسان 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 آس لودہ وہ مولا قائد ہے جنگل پہلی دفعہ قائد ہوئی مولا دی عمر ہے نوز قائد ہو گئے بغداد دار الحکومت ہا مامون رشید اباسی حارون دا پتر اندھی حکومت آئی اگو تا قائد خان مامون کو پہنچ مامون دیکھ آدھت ہے توجہ ہے جنال مامون دیکھ طریقہ ہا جو دوبندے پڑھے لکے درباری سنوائیں دہا مولوی کے سمدے انہوں کو موضوع دین دہا وہ بھڑ دے رہنے انہیں خوش دین دہا مناظروں کے مسلموں کھاٹ رہا تھے جیوے لے مولا آگئے گرمی ہو سی را بھی جیوے لے مولا آگئے عمر کتنی ہے نو سال یا اے مولا کو سراغن دہا یا آپ مولا دے کول گھن دہا اے مولا تے اوکھے اوکھے سوال کریں دہا مولا ایسا جواب دے دین جو سائن دا جواب ہی لا جواب ہونے اے بڑا پریشان تھی دہا جو بچہ ہے نو سال دہ میں بڑے اوکھے اوکھے سوال وڑے وڑے بندہ تو پوچھا نا اے بچہ جواب ہی دیر کیوں نہیں کریں اندھے سوال ہی ودے گئے اندھی حیرت کی ودی گئی توجہ فرماؤ میرے پاس ہے جی ہکڑی ہماری اپنے خاندان دے بنی اپاس دے شہزادان دے روٹی دے دعوت کی بیا بندہ ہمیں آگئے نہ آگئے روٹی تے آگئے اور روٹی تے آگئے کھانا پڑا شاہی آلا کھانا جہاں میلے کھانا کھا بیٹھے میں لمبا نہیں جاتوری طبیعت میں سنتے کرنا اے ذاکری دے سارے لوگوں کو پسند کوئی لی سنتے بیٹھے ہونا سنتے بیٹھے ہونا ہاں اے دعوت تھی گئی کھانا کھویز گیا جہاں میلے کھانا کھا بیٹھے اہوں میلے گف سوگو شروع چھے روٹی کھا کے بندہ لگتا نہیں بیٹھا مرڈے کو زین مرڈہ نہ دیکھ سو تو میں طبیعت درہ ٹھیک ہاں جی میں تو ہرڈے دنس آسے پاسے دے دو ہاں جی جزاک کر انتظام یہاں دے گال بڑی قیمتی ہوئے گال تھیدی تھیدی گال علم تیار مامونہ کا باسیاں ہو بڑے بڑے لوگ میں دربار بڑے بڑے فاضل لوگ میں رٹھن داد لیں جو پھر نام امام دے شان دے فکر آتا ان کو دعوت لینے جو نام امام دے نائی پورا جان دے لکا بھی جان دے کنیتی جان دے پیو دے پورا دیپت آئے ہر مندہ نہیں آنا مجریسی ہاں جی جیدہ اوکھا جیدہ اوکھا سوال کیتا ہے یا رسول اللہ یا لیال جتنے عالم آج تک مرے دربار اچھ آئیں دیڑھا علمی شہدادے سے سارے دنیا دے عالم اندھے قدمہ دے دھوڑ برابر انہیں جیدہ رہو آباب ساتھ اب باسی خاندان دے شہدادے ہیں سیر و شکار دے وہ ماہر انہوں کے علم ذکیرہ پتا انہیں کہ تو بادشاہ ہیں تاہیں کوئی سوال کیتا ہو سی تاہی عادت ہے تاہوں بال کو جواب لیتا ہو سی جواب اچانک ٹھیک تھی گیا ہو سی تو متاثر تھی گئے نو سال جبال کو کیڑی شہان دیئے چھوٹے جیدہ بالے کتھا مدینہے کتھا بغدادے قید خاندبائے کے ہر سوال دا جواب لے دے مامونہ دے ملے سر نکھاؤ دنیا دا جیڑا مولوی جیڑا عالم تو دوری ہتھیاں دے نب گڑا دربار کھلی چھوٹی جو ڈیلنے ایک پاس اتارا صدہ ہوئے بندہ باسی بائی پاس امشہ آزاد کو بل ایسا دنیا تو اعلان کر ایسا اے سوال اور جواب کر ایسا ہر گئے کو پتہ لگ ویسے عالم کہجے ہوں دن کا جاہل کہجے ہوں اللہ اکبر جی مولا آباد رکھے انہاں کا ٹھیک ہے جناب وطرہ سو طالی تر وہ کیڑا بندہ انہاں گئے چھوٹے چھوٹے مولدہ کام نہیں چیف جسٹس قاضل قزاب قاضی یا یا ابن اقسم نظر کر کے نمبر وارد کوئی حرد نہیں توجہ ہے نا قاضل قزاب چیف جسٹس وڈہ چودری نہ ہے قاضی یا یا ابن اقسم تو ساری طرف ہوں معمون ازہ کبر تو کوئی اٹھا کے نہ ہو تو کوئی پتہ کوئنے جو علم آزے کہکو ہے ساری طرف ہوں قاضی یا یا ابن اقسم تاری طرف ہوں نو سال دا شہدادہ معمون ازہی میں کرو اے سارے ملک جسلامی سرطنہ تھی اے موسل تقریب دمشق مدینہ مکہ اعلان کراؤ فلان دے ہڑے فلان ٹائم معمون دا تربار علم دا جہالہ دا تکراؤ اے جہاں دیکھا ہے آو جی اللہ تو کوئی آباد ہے یا 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 مولا بزدہ رکھے جی بڑی مہربانی اعلان تھی گئے جنا کوئی مناظرہ دا شاو کھا او آگئے مقرر تاریخ تے دربار اہل علم نال بھریت گیا اے گال میں کیتی بنجا جی تا مولوی کو بلاؤنا ہا نا اتھونا بلی دھلی بڑا اتھے چاندی لائی اون چاندی کو جواہرات نال مرسا کیتا اتھے سونے دی کرسی رکھی جو مولوی اچھا تھی بھائے جا کوئی بندے اچھا کرے نا بلاند نہیں تھی تا جا کوئی اللہ بلاند کرے زکا کرے کوئی نہیں سکتا میں تو دعا گنگی دی ہے بسم اللہ بسم اللہ کی بلا بسم اللہ دعا تو دی والی ساری کرسی سونے دی چاندی تا تخت اتھے کرسی مولی آنڈا پے والا سارا پٹکا والا سارا ڈھیڑ کنی حدیث دی آنڈیا دیر سارے شاگرد کتاب اندے امبار سارے اللہ پہو دا فکر آنکھا مہتے دشمنی علی دی لانت اللہ وقبہ مولی گردہ رددہ آنڈ کے کرسی تبایا گے گوشت لڑکا پے مولی کابڑا بیٹھے موہتے رعونہ تے بند انتظار چند لیکن دے مقابلت کون آنڈا ہے تارے چہرے تے زندیاں بہارہ آگئی ہیں یہ میں چند لمحے گزرن لیکن دے نو سال دے شہداد آئے تتہیر تواف کریں دی افت سارتے پہرہ لیتا ہوئے جبریل دربانے میکائیل نگرانے ملک الموت آدان دے مولا کہنے روچ گھننا تو بڑی توجہ تھی گئی ہے دربار دشمن دا عمر کتنی ہے بولو سارے مشات کی حسنِ قدرتنا سمریا ہویا واللائر دا ذلفا اکھین دیویت مازاغل بسر دا سرما چہرے تے والفادر دیا رانائیا ہتھان دیوی جدلہ ہی توا نائیا سارتے رحمتِ خدا ایرد گرد حسارِ دعائے زہرائے منسی قضا دا دفترِ قضا کو چاکے مشیرِ قضا و قدر دے سنجے پاسو طالبِ رضائے سارے سارے عبادِ جرال وجل این شان نال آیت اللہ سید آحمد مسلم بت لکھا ایک سامنے یہ جہ تخت مولی ویٹھا نوچی کہ سامنے کرسی عام جائیں کج علماء لکھا جو معمونہ پر تخت بل ہے انتے سامنے ایک کرسی پہی ہے مولا باست خالی وہ کرسی تے اللہ دے علم دا نام وارے سے آکے بائے گئے سرکار بہ گئے ہیں انہوں بڑا مولی بڑے تختے دربار بھرا ہوئے معمون لٹھا ہے سہدادے دے پاسے میں جلدی کیا کریں دا ادھے سہدادے دربار سجا راگے آج کوئی افیسر نہیں ہونا یہ سامنے مولک دے چیف جسٹس قاضی جائے ابنے اکسم بیٹھن توہالا تینہ دا سوال و جواب ہے توہالی گفتگو ہونی ہے دیکھا جتینہ دا کون ہے دیکھا ہر دا کون ہے وہاں آپ روح کون تھی دے بیزت تھی کہ کون نکل دے توہے حصالہ فیصلہ میں توہاں کو ٹائم ہی لینا پردیسی ہی وے مولتی لینا اجازتی لینا جو قاضی صاحب تے سوال کرو میرے مولا دے چہرے تے مصطفیٰ دا جمال تے علی دا جلال پھر میں دنوں کملہ بات ساتھ پتہ نہیں میں سیدہ مدینہ دا سیدہ مرے نانا محمد ہے مرے دار علی ہے سالہ مزادی ہے سالہ رواجی ہے نہ پہلا بار کرینے ہیں نہ پہلا سوال کرینے ہیں بڑا لطفہ گئی مولا گواہ ہے سارے یہ آئلی آپ کو قاضی صاحب کو آکھے سوال کرے اللہ دکست میں کئی بندہ نہیں آلایا آنگے تو محبان اہل بیتن شاید خیال کم بائے پاسے ہو سی بندہ دربار کم بڑھ پائے گا مامون لادہ آپ نے آپ کو سنبھا لائے قاضی صاحب یہ روز آدھا ہمیں بالنا مناظر ایڈا وڈا میں آلیما کہے چوار کو درست دے کہے طالب ان کو بھیج دے ویہا میں بھیج دے ویہا جیت کے والا ویہا یہ بال دے سامنے میں کو بال دے سامنے گرنا ہے روز آدھا ہمیں بالے کابو تھی ملن گالتے سمجھ دی ہوں دی تکڑا تھی کاضی صاحب یہ چھوٹے جنے بالے بالتے کو پہل دا موقع رہی دیتا ہے سوال کر ادھے توالی تے اجازت ہے یہ بال کو پوچھ گنا سوال جو ان تے کرنا ہے ادھے اجازت ہے شہزادہ تو مخاطب تھے ادھے نو سال دا بالے میدان علم جو قدم پہ رکھنا ہے اجازت میں کو مل گئی ہے یہ تیرہ روح ہوئے تو سوال کرنا اگلے لفظ جنہا نہ علایا مجلس تو نہیں آیا میرے مولا فرمائے زمین گتاہ تو گھن کے آرستی چوٹی تک جو مرضیہ بھی پوچھے اللہ اکبر سارے یہاں لی آکھو اصلا تے سکھ دے ودے ہیں کوئی سوال کرے ہاں اصلا جواب جو ہاں کرن سوال تیار شہزادہ فرمائے دے تیار اچھا یہ دین ہے نا اسلام سوال جبارے بچے سمجھ گئے ہیں انتو بزرگتا جانا دے ہو دین ہے اسلام دے مختلف شعبے ہاں جی تفسیر ہے تاریخ ہے ایک قرات ہے ہاں جی فقہ ہے فقہ اوکھا سب تو مشکل شعبہ فقہ دے فقی آخر تے وان کے بڑھنے اچھا فقہ دے ویچھکوئی مشکل شاہ ہے او کے لیے شاہ ہے او ہے کفارہ کفارہ کے لیے شاہ ہے بندہ حاج یا عمرتے ویندہ احرام پہن دے میں آپ روحات کے تن طورت جہاں دی بیٹھے ہو سن جیڑا بندہ حالتے احرام جیڑا حالتے احرام ہیچے وہ اپنے نو نہیں لہا سکتا مسواق نہیں مار سکتا سرما نہیں پاسکتا کنگی نہیں دے سکتا برش نہیں مار سکتا شکار نہیں کر سکتا نکاح ختم بیوی حرام جب تک توافل نساء نہ کرے سی بیوی حرام ولا سنو توافل نساء واجب ہے جب تک نہ کرے سی نکاح ختم بیوی حرام علاوہ تا دھیر ساریاں حرام این سوچے نو سال دا بالے این تا حج دا نانا سونا ہو سی ان تا کفار دا سوال کرا میں سے آپ دو حج کتن کی بلا بڑے بڑے عالم فون کر کے پوچھے کھڑے ہونے بندے کو لے غلطی تھی ان تا کفارہ کتن ہے این سوچے میں بالتا کفار دا سوال کر توجہ تھی گئی ہے نا ایدے شہزادہ تیار ہیں مولا فرمائے تیار ایک شہر ہے میر انیس دا مرونین فانی جہانے سارے بندے ہکو جنی ہوندے تیرے مامون دا دربارچ بیٹھے ہیں نا کئی بندے مولا دو محبتنا لے دے بیٹھے ہیں میر انیس نے ہک سو بھی شہر دی نظم لکھے مولا دی شانے انہیں ایک شہر سنے نا اور ایک کسیدے دے برہ بر نہ ہو تو بلا ان سے نہ آسا انہیں سامیہ بڑے ہی وہ ایسا چھوٹے لوگ ہیں توجہ ہے نا شہر سناوا باتو میں لب جو ہلتے تھے یہ دہمیلے بندہ کو گال کرے نا اے لب حل دے لب لگ دن 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 لے اٹھے کیا بات میر انیس دے شہر دی یاد آگئے فرمیدن باتو میں لب جو ہلتے تھے اس خوش خصال کے ہیروں کی چوٹ پڑتی تھی ٹکڑوں پہ لال دے اللہ اکبر بس عبادت تو میری ہو گئی سوال کرنا مولا فرمیدن کر لہا کہ بندہ حالت حرامی چھے انہیں شکار کیتا ہے انہیں کفارہ کتنا جنہیں نندرے نندر کرے جنہیں جاگ دا بیٹھے علاپ ہوئے جنت مل ویسی بندہ حالت حرامی چھے انہیں شکار کیتا ہے دس سنوں دا کفارہ کتنا ہے مولا فرمائے کملا مولوی سوال دھور آئے بڑی توجہ ہو گئی سوال دھور آئے سوال دا پورا ہے بندہ حالت حرامی چھے انہیں شکار کیتا ہے انہیں کفارہ کتنا ہے میرے مولا دے چہرے تے امیر المومین دا جلال آئے فرمیدنو کملا مولوی پہلے دے ساتھ ہیں حالت حرامی شکار کیتا ہے حرم دے اندر کھڑے یا باہر کھڑے اگر اندر کھڑے تے کفارہ بھی ہے حرم تے باہر کھڑے تے کفارہ بھی ہے مولا کے اے بھی ہے مولا فرمائے بھی یہی ہے اوہاں کسی اوکی میں مولا فرمائے پہلے دے ساتھ ہیں حالت حرامی شکار کیتا ہے اے آزادے یا غلام ہیں آزادے تے کفارہ بھی ہے غلامے تے کفارہ بھی ہے مولا کے اے بھی ہے کسل نہیں پہنی ہے نمج میں اے بھی ہے مولا فرمائے بھی یہی ہے وہاں کسی اوکی میں مولا فرمے پیلے سا جہاں حالت احرامی شکار کیتا ہے شکار نین کو کیتا ہے یا رات کو کیتا ہے اگر نین ہے تو کفارہ بھی ہے اگر رات ہے تو کفارہ بھی ہے ملاہ کے اے بھی ہے مولا فرمے بھی ہے وہاں کسی اوکی میں مولا فرمے پیلے سا جہاں حالت احرامی شکار کیتا ہے شکار چوپایا ہے یا پرندہ ہے چوپایا ہے تو کفارہ بھی ہے پرندہ ہے تو کفارہ بھی ہے اللہ دی قسم مجلس کھڑا پڑتا ملنا کے اے بھی ہے مولا فرمے بھی یہی ہے وہاں کسی اوکی میں مولا فرمے پہلے دی ساتھ جہاں حالت احرامی شکار کیتا ہے شکار دا آدھی ہے یا پہلے دفعہ کیتا ہے آدھی ہے تا کفارہ بھی ہے پہلے دفعہ کیتا تا کفارہ بھی ہے ملنا کے اے بھی ہے مولا فرمے بھی یہی ہے ہوا کسی اوکی میں مولا فرمائے پہلے کے ساتھ حالت احرامی شکار کیتا ہے ان شکارت خوش ہے یا پشمان ہے اگر خوش ہے تک کفارہ بھی ہے مولاد قسم سادات و مومنین دا مجمع ہیں بیانوے سوال ہے اور سیبت ابن جوزی مخالف اہل بیدہ انجی کتاب تذکرہ انجی کتاب اچھ لکھائے اگر شیعہ دا ناما امام کفار دا باب نہ کھولے ہا قیامت نہیں کہیں تا حج قبول نہ تھی یا علیہ آئے ملاک ہے اے بھی یہ مولا فرمائے بھی یہی ہے اگر سی اوکی میں مولا فرمائے پہلے کے ساتھ حالت احرامی شکار کیتا ہے جنہا احرام پائی کھڑے حج دا یا عمر دا ہے احرام حج دا تک کفارہ بھی ہے احرام عمر دا ہے میں تو اگریزی نہیں آتی فارسی نہیں آنا اردو نہیں آتی جات گیا بندہ بھی یہاں میرے گھر رہے ہیں میں سرائی کی نا فکر آتا جا کوئی سرائی کی آتی ہو سی والا ایسی بینڈا جتا ہوں کوئی دلوا کے فرانس بیگ دی رہا ہے فکر آکھا چاہتا میں جنہاں چند منٹاں کے ملان کی مونی کوٹڑی تھی مجمع اٹھتا ہاں تے باہن دا کافی دیر تے باہت مامون اپنے آپ کو سنبھال آئے اٹھتا مولی مرضا توجہ ہے نا مانگے روزہ دھا ہمیں بال ہے بال کوئی طبیعت صاف تھے یہ تو مزاج دہال لے ہمارے کے جیتے کمال تھی گے جیڑے پہلے حج کیتے سے تو بڑا عظیم مجمع ہے بلا نمی سے رہے تو حج کرے سن پہلے حج کو ان امامونہ کے اوہ بہنیاں گالگین حج کریں نہ کریں ایک کیتے تائیں سوال جہیں بال سوال کرنے اگر تجھے نبزہ چل دیا ہوں تجھے سہج تارہ درست ہوں اے بال سوال کریں ادھے کریں سوال جواب دیسے ادھے آسی تدیسا انہاں علی جنہ گال سنیے جواب آسی تدیسا ورنہ سوالی نادا جلابی نادا قرآنی نادا حجی نادا قابلی نادا حاضری ہو گئی ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے اہدی نہ جھنکان دے جنا بھینی دے ہووے دارتے لاش بھیڑا دی ویر شبیر دے قاتلہ کون ریدی خاتون دی اہدی تاکو کیا مل سی پردیس دے بیت مجلوٹ کے چاہ در اللہ بسم اللہ اوہے روندن جرے روندن لو جملے مسائب دے پڑھ دا بسم اللہ فارا اشارہ تاولا چا پڑھ دا سارے بندے روگو ہر مذہب دا قانون ایہو تاریخ پکار کے اہدی نہ جھنکان دے جنا بھینی دے ہووے دارتے لاش بھیڑا دی ویر شبیر دے قاتلہ کون ایک لوڑا بھی اپڑا چاہے اللہ میں جھنگ مئیس پڑیے سانہ ٹھتہ رہی یہ میں لوڑا پڑھا شاہ سے ایک نوجوان اٹھی کھڑا واقع ذاکر صاحب میں سیادیاں میں پولیس افسریاں میں سارے دنیا دا پولیس دا قانون یعنی دا عورت بھام مجرمی ہوئے یعنی چادر کوئی نہیں لائے وہ بہت سکڑیاں کوئی نہیں لائے ہر مذہب دا قانون یعنی ہو تاریخ بکار کے عادی نہ جن کا لو جنہ بینی دے ہوئے در تے لاش بھیڑا دی ویر شبیر بے قاتلہ کون رہی دی خاتون دیا دی تو اب وہ کیا مل سی پردیس دے ویچ مجنود کے چادر بار ایک لوڑا ذہن چاندہ پہ ہزارہ دا مجمع سنا چھوڑا یہ ہر کوئی وسضا وطنہ تے سادات رولی ہر جاہتے کئی شام دے قید مقا چھوڑے کئی مر گئے شام دے رہتے کچھ کھا بغداد دا شہر گیا کئی کچھ گئے مندر یا تھے نہ وطن تے کبر نصیق تھری تے کبرہ ہن جا جا بڑے عظیم حسنیاں امام حسین دے ازادار شام آگئیے شام مجلہ پہلے دوڑا بلا دے ہر مذہب دا قانونی دو تاریخ کوکار کے عادی نہ جھنکا دے و جنہ بھینی دے ہوئے دارتے لاش دے را دی ویر شبیر دے قاتلہ کون ری دی خاتون دی عادی میں نہ پڑ سکدا کہ کی میں شام پہنچ ہے کفلا بے پلانے اوٹھائیں کی میں سفرتائے تھے کہ یہ لوگ نال ہیں فکر روڑا ہے سہی سہید علی شہدہ کچھ دا پہلا زاکر کہ زاکری ٹور گئی ہے اوپر نہ لے لوگ ٹور گئے ہیں دوڑا سنا مجھا اکھی تیار ان ساراں رمینجن ترائی میل آجا ہے شام پر کھر گئی بیڑی سہیدان دی پور کلائے کے جھاگڑی پائے گئی پیدل جھاگڑی گلو جتاو گتے پیرے رسیاں حیرت ملاہ دی وہن دی میں صدق بیمار دی ہمت دا جائے بیڑی پتن دیا اجازت لیو تو عبادت ہو گئی ہے ایک جملہ سنا مچا تاریخ دا اللہ ماں باکر گنجو الاسفعانی دی کتاب مضامر الاولیاء انہا واقعہ لکیا جلہ مریعہ سہینی شام ہی چاہیئن نا آج سے پاسا دیکھا نال عبادت زائی تھی وہن یہ میں ترائے منٹ میں رو دیکھو میں ممبر چڑھیں لکھے تیلا شام آئی انہا انہا اے دکھا ہے کہ دمشکت کہیں کو کوئی پتہ نہ جو کربلا کون با کتائیں کو قتل تھی ونجے لوگ پچھتے ہیں قاتل کون کیوں مارا رہا نے مکتول کون کہہ دا پوترہ شام چھو لوگ پچھتے ہیں تیلا کربلا تسا مارا گے کون کوئی کچھ آدھا کوئی کچھ آدھا دمشکت کہیں کو کوئی پتہ نہ جو کربلا کون با یہ میری سیندہ کمال ہے جہاں امام حسین دہ تار ہوگا جنہا اہل بیعت دہ کافلہ شام آئے اللہ ماں باکر لکھے کہ پہلے اعلان کریں دیا نیگلی چاونجو کہ تونہ گزرنے جنہ دے بھیرا کربلا مارے گئے تونہا کوئی نہیں سنا سارے جنہا پہلے اتھا حجوم تھی دہا اتھا میرے سینی گزر دیا ہیں اللہ ماں باکر لکھے اونگلی چھ اعلان تھی ہے یہ تا یزید شاہی محل دا دروازہ پہ اتھا آونجو اتھا انہاں گزرنے جنہ دے بھیرا کربلا مارے گئے کتاب موجود ہے انہاں لکھے یزید دی ایک بیوی جنہ دنا ہندہ ہے یہ ساڑھے پانچ سال مدینہ رہی ہے یہ کوئی جناب فریضہ قرآن ہی پڑھا ہے تفسیر قرآن ہی پڑھائی ہے اتفاقہ نے دی شاہی جزید نل تھائی ہے اے محبہ اہل بیعتے لا محرم دیگر ویلے خواب رٹھا ہے اندھے بعد نچنگا کھانا کھان دی ہے نچنگے کپڑے پہن دی ہے کئی عورت گھر آویا پوچھ دی ہے جنہاں کربلا جسا مارا گئے اندھا چھین مہینہ دے بالی تیران ہمارا نے جساو کون ہاں کوئی کجا دا کوئی کجا دا ہاں لوگوں اگلی چاہ بنجو ازاد آرہا ہو ہندہ اپنی کنید کو حکم لیتا ہے کربلا دا کافلہ پی آن دے اگلی چپے گزرینن دروازے تیوانی کھڑ میں سنے نوہ ظلم کیتا ہے سارے بادشاہ کئی بیبیاں نالن جنہاں دے چادران لہا گی دیاں جنہاں دے ہاتھ بھدے ہوئیں مو میں نے تا روح پوسی آجے میں اے وی سنے ایک چار سال دی شاہدار دیئے جنہاں دے ہاتھاں چاہ رسیان گالے چاہ رسیان دارتے وان کھڑ کافلہ گزردہ پی آن سی دیکھیں کھڑی کہیں مرد کو نہ پچھیں جنہاں لوگ بیبیاں سامنے آمین انہاں تو جیڑی ضعیفہ بیبی ہوئے اندھو کل پچھیں جڑا کربلا جنہاں دیگر ویلے لا محرم کو تسا مارا گے کون عبادت ملی ہو گئی کافلہ اہل بید آگے ہندہ دے کنیز شاہی محل دے دارتے کھڑیے سیپاہی گزر گئیں فوجان گزر گئیں روبت سر شہدار دے گزر گئیں سارے روبت آکھا چاہ سجاد دے باکری گزر گئیں دے دی کھڑیے ظالمہ کے لئے ظلم کیتن مستورات دے نمبر آئے اگو ابو جناب فضا ہے پاریداد اللہ صحیح دا جناب فضا دے کانڈ دے پچھو مولا علی دے گھر دے غیر عبد اکول سرمائے جناب فضا نے شاہی دارتے سامنے قدم رکھا ہے ہندہ دے کنیز دروازہ چھوڑا ہے سامنے آ کھڑیے آجے بی بی کدہ ہکایت نہ ہوئے میں ترکل پشتیاں کربلا چھو پیان دے آجے جیہا کربلا چھوان دے پیان آجے جیہا کربلا چھوان دے پیان آجے جیہا کربلا جا محرم دیگر ویلے تسام بار آگے ان کو جان دیئے کابو چھوڑے تہیں دے وارج نہ رولا باید دے وارج رو ساں جدہ اے سوچے سے جنت نمیل سی جنت گرنی دے غریب کربلا کو رو امام حسین دا بھینی بازارت رول بنجن سنواوے شیعاتوں کو ہندھنا ہوئے جان دی جیہا دیگر ویلے تسام بار آگے گم بند پائے گئے جناب فضا آنکھا چلا زبان نہ گول نہیں سگی متھا دیوار تو مجھے لگے رو کہ آجے صرف جان دینا میں تہ جوز پلیں گے تیاری کرو رو گنا دے جناب کو جان رو گنا باستیان دنو ہے رو گنا میں تہوں دی بچپن دی کنیزاں آجے میں نام پچھ دیاں کون ہا کنیدہ کترہا کتھو دا وسدہا سہجا فوجاں کور مارے جیگر ویلے اندھاری گھلی ہے شام دی زمین ہی حل دی رہی ہے کوئی عظیم ہستی ہے جو کربلا جمارہ نے دساو کون ہا جناب فضاہ دی بانجا پر شہزادی کو لسا لساوان والی آم بی بی نے لساوان اوہ جڑی مدینہ تو وہ قرآن پڑھیں گے مجلز میں پڑھ چھوڑی ہے تو وہ کو بانج کے لسا جو کربلا جمارہ نے کہندہ باغی ناہ ترہ پیر حسین مارہ ازادارہ ہندہ نکریز کی بلا دروازہ چھوڑا ہے شاہی محلی داخل تھے یہ ہندہ مسنا تبیٹھی ہے سامنے ون کے ڈھائے پہ یہ ماتم شروع کی تس ہندہ ہاتھ نپ گئی ہے رون دی میں نرسائنی کیوں نہ ہے آج ہندہ جڑا کربلا جسا مارہ گئے ترے بادشاہ جوٹ بولا ہے اوہ کہندہ باغی ناہ بطول دا چھوٹا پوکر مارہ گئے رسول دکبر گدیوہ بجھائے ہمیں جنہ روز کسے سنے دی ہاں میں چلے پیر حسین مارہ گئے ہندہ ماتم کنا لگئی ہے کنیز ہاتھ نپ گئی ہے آج رل کے ماتم کرے سو پہلے ایڈہ صاحب مدینہ جو رہی ہاں میں کہیں بی بی کوئی قرآن ہی پڑھا ہی ہندہ دے سر جھکا کر عدب نال نہ چاہویں جنہ دکل میں قرآن پڑھ دی رہا ہوں کوئی تا حسین مارہ سلیل ہے موت پٹ کہتے ہون ماتم کر جنہ دکل قرآن پڑھ دی رہا ہوا بی 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 بغیر چاہ در دے ترے در کہیں لے ترے در دو لے دیئے کہیں لے آسمان دنے دیئے آج کرئے ملال نہ امیر انہی غریب ہوئے نہ مولاد پر عبادت قبول فرماوے ہندہ کو پتہ لگے میرے پیر حسین مارا گے میری شہدادی گلی چھو گزر گئیے بغیر دو بٹے دے بغیر برکے دے بغیر نالائن دے بغیر چادر دے ہندہ گھروں بہر آئیے پچھ دی وہ دی جڑے کربلا چوہ انکین گائیں رون دی پچھ دی پٹے دی جدید دے دربار دے دارتیاں کھڑیے پھر رون دی قسمیں دربار دا ماہولے ہا دنیا دا کمینہ ترین بندہ تختے بیٹھے اجازت جو تا فکر آکھا اللہ دی دین دی خیرت بچامن والا تلوی پوری تھی آرام دیا کریں اجا کوئی نیرنہ تا اے فکر آہدان در آہد خون بچامن والی نامناسر جاہتے کھڑیے حرامی پچھ دا بیٹھے اکبر کو نیزہ کئے مارے آوے مہینہ منے ما اے دربار دا ماہولے جب بغیر چادر دے ہندہ دربار داخل تھائیے تختے سامنے آکھڑیے آجے شاہی برباد تھی وی روزانہ پچھ دی ہم کربلا کون مارا گے جوٹ بلے نا ہاں میں آدھا ہمیں کوئی باغی مارا گے میں کوئی تہون پتا لگے ملے پیر حسین مارا گے ظالم آلسہ جنہوں کے نیزہ دے قرآن پڑھ دائے سار کن گئے یزید حیران تھی گئے اے ڈا اثر حسین دی غریبی دا ملکہ شام بغیر چادر دے دربار ہی چاہ گئیے یہ سچیندہ پیہا جا ہندہ دی کان دے پچھو زنجیر ہندہ چھڑکا ہے ہندہ پچھا دے کے تا تریوی سال دا بجھڑا ہے قدم چیندے مگر چاہ نہیں سکتا ہندہ دے کناں قید نہ ہو میں تو کہوں نے سیدہ دے جے کو گولیں دی ودیوں دی پاگ دا بارے ساں ہندہ دے سر سجاد دے قدماتے آئے دائی مرونجیر اے لوہاں کائیں پوائی سیدہ دے بابے دی محبت دے زیورین آدے ہیکیک لحظ دے حال پچھاں سب دو پہلے دسا تیرہ بابا کی تھے پہلے روان دے قسمے مرے مولا زبان نہ لیندے سا مرے مولا نے تخت دے تلوی پوڑ دے اشارہ کے ہندہ تخت دے پاس دوڑی ہے ہوا دے جھونکے امام سیندے چہر کرمال ہٹائے یہ ہندہ دے کے تا سونے دے تھالی کپہ گا سا رہے ہندہ سار چاہ کے ہان نہ لائے خوشک لبا سے بوسہ دے کے آدے ساچے جو کوئی تماشے مارے نے تیری دھی ہے جیدی دیگر ویلے چادر لہائی نے تیری بھیڑا ہے شہید تا زندہ ہوندن تو تا بطول تا پتریں کنیز پچھ دیئے ہی بینی کنی رہیاں نہیں میرے مولا دے اللہ بھی کھل گئے نکھی کھل گئی ہیں فرمینہ ہندہ کیا پچھ دیں ہک فضا نہیں میرے مینی دربار رہی سے کہ سجاد مجھا کہ دیئے مدینہ ہو جائے